میک ویس کے کلینہ کی کلین یا فریش انسٹولیشن کیسے کر سکتے ہیں جانتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آج کی اس ویڈیو میں السلام علیکم دوستو ایمزیڈ لرننگ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو کسی بھی نیو آپریٹنگ سسٹم کی کلین انسٹولیشن سے پہلے آپ کے لیے دو باتوں کا یاد رکھنا نہائید ضروری ہے نمبر ون آپ کا کمپیوٹر نیو آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے بھی یا نہیں تو یہ جاننے کے لیے میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہے جہاں سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا میک میک ویس کے کلینہ کمپیٹیبل ہے بھی یا نہیں دوسری امپورٹن بات کلین انسٹولیشن سے پہلے میک شور کہ آپ نے اپنے تمام امپورٹن ڈیٹا کا بیک اپ لے لیا ہو کیونکہ کلین انسٹولیشن میں آپ کی تمام ایپس اور ڈیٹا ایریز ہو جاتا ہے اگر آپ میک ویس کے کلینہ کو اپنی تمام ایپس اور ڈیٹا لاؤس کیے بغیر اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں چلیے اب انسٹولیشن شروع کرتے ہیں کلین انسٹولیشن کے لیے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں میک ویس کے کلینہ کی ایک بوٹیبل یو ایس بی بنائی تھی آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی بوٹیبل یو ایس بی کریئٹ کر لیں جیسے ہی آپ کی بوٹیبل یو ایس بی کریئٹ ہو جائے تو آپ اپنی بوٹیبل یو ایس بی کو اپنے کمپیوٹر کی یو ایس بی پورٹ میں لگا دیں اور اپنے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کریں جیسے ہی آپ کو سٹارٹ اپ ساؤنڈ سنائی دیں آپ اپنے کمپیوٹر کی اپشن کی کو تھوڑی دیر کے لیے پریس کر دیں آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی سکرین آ جائے گی اب آپ اپنی ایرو کیس کی مدد سے اپنی بوٹیبل یو ایس بی کو سیلیک کر لیں اور کی بورڈ سے انٹر یا ریٹن کی کو پریس کر دیں آپ کے سامنے ایپل لاغو آ جائے گا اور آپ کا کمپیوٹر یو ایس بی سے بوٹ ہونا شروع ہو جائے گا اب اس لینگویج سیکشن سے آپ اپنے کمپیوٹر کی لینگویج کو سیلیک کر سکتے ہیں بائی ڈیفارٹ یہاں پہ انگلیش سیلیکٹ ہے ہم اس کو ایز ایز ہی رہنے دیتے ہیں اور اس ایرو کی پہ کلک کر دیتے ہیں ہم چونکہ میکویس کیٹلینہ کی کلین انسٹولیشن کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس ونڈو سے جو کہ میکویس یوٹلٹیز کی ونڈو کلاتی ہے ہم ڈسک یوٹلٹی کو سیلیکٹ کریں گے اور کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے ڈسک یوٹلٹی میں انٹرنل کے نیچے آپ جس ہرڈ ڈرائیو میں میکویس کیٹلینہ انسٹول کرنا چاہتے ہیں اسے سیلیکٹ کریں اور اس ایریز بٹن پہ کلک کر دیں اگر آپ ایک ایسا میک یوز کر رہے ہیں جس میں SSD ڈرائیو لگی ہوئی ہے تو فارمیٹ کے ڈراب ڈاؤن مینیو سے APFS یعنی Apple فائل سسٹم کو ضرور سیلیکٹ کر لیں اور اس ایریز بٹن پہ کلک کر دیں اب ہماری ہارڈ ڈرائیو مکمل طور پہ فارمیٹ ہو چکی ہے اور ہم اس ڈن بٹن پہ کلک کر سکتے ہیں اب اس ڈسک یوٹلٹی کی ونڈو کو بھی کلوز کر دیں ایک دفعہ پھر ہم میک ویس یوٹلٹی کی ونڈو پہ واپس آ جائیں گے اور اس دفعہ یہاں سے ہم انسٹال میک ویس کو سیلیکٹ کریں گے اور کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ آپ کنٹینیو پہ کلک کریں میک ویس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اگری کریں یہاں پہ آپ اپنی اس ہارڈ ڈرائیو کو سیلیکٹ کریں جس میں آپ میک ویس کے ٹلینہ کی انسٹالیشن کرنا چاہتے ہیں ہمارے کیس میں یہاں پہ ایک ہی ہارڈ ڈرائیو نظر آ رہی ہے جسے تھوڑی در پہلے ہم نے فارمیٹ بھی کیا تھا آپ کے کیس میں ایک یا ایک سے زیادہ ڈرائیوز ہو سکتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں کتنی ہارڈ ڈرائیوز انسٹال ہیں برحل آپ اپنی مطلوبہ ہارڈ ڈرائیوز کو سیلیکٹ کریں اور انسٹال بٹن پہ کلک کر دیں میک ویس کے ٹلینہ کی انسٹالیشن شروع ہو چکی ہے انسٹالیشن کا یہ پروسس تھوڑا ٹائم لے گا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ہارڈ ویئر کانفیگریشن پہ اس دوران آپ کا کمپیوٹر کئی مرتباری سٹارٹ ہو سکتا ہے جب تک یہ پروسس مکمل ہوتا ہے کیوں نہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس دوران آرام سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں آپ کا قیمتی ٹائم بچانے کے لیے ہم نے اس پروسس کو تھوڑا فاس فارورڈ کر دیا ہے لیجئے میک ویس کے ٹلینہ کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم ویلکم سکرین پہ آ چکے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنے کنٹری کا نام منتخب کرنا ہے اور کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے ریٹن اینڈ سپوکن لینگویجز میں آپ کنٹینیو پہ کلک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی ریٹن اینڈ سپوکن لینگویجز کی سیٹنگ میں کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو اس کسٹومائز سیٹنگ پہ کلک کریں یہاں پہ اگر آپ اپنی پریفرڈ لینگویج کے علاوہ کوئی دوسری زبان بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پلس بٹن پہ کلک کریں اپنی پسندیدہ زبان کا انتخاب کریں اور اسے ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ کنٹینیو پہ کلک کر دیں اگر آپ اپنے کیبورڈ کا انپوٹ سورس چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں ادروائز کنٹینیو پہ کلک کر دیں اگر آپ انگلیش کے علاوہ ڈکٹیشن ایپ میں کوئی دوسری زبان یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں ہم اس کو ایز ایز ہی رہنے دیں گے اور کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ کی گئی ساری سیٹنگز کو آپ بعد میں بھی میک و ایس کے کلینہ کے سسٹم پریفرنسز میں جا کے چینج کر سکتے ہیں اب اس نیکس سکرین پہ آپ اپنے کیمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے وائی فائی یا لوکل نیٹورک کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کیمپیوٹر اس وقت انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہے یا آپ اس کو بعد میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مائی کیمپیوٹر داز نٹ کنیکٹ ٹو دہ انٹرنیٹ کے ریڈیو بٹن کو سیلیکٹ کر کے کنٹینیو بٹن پہ کلک کر دیں میں اپنا کوئی بھی ڈیٹا اس وقت اپنے میک میں ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں اس ڈونٹ ٹرانسفر مائی انفرمیشن ناو کو سیلیکٹ کر کے کنٹینیو پہ کلک کر دوں گا ایک مرتبہ پھر میک کوئیس کے ٹرمز اور کنڈیشن کو اگری کریں یہاں پہ ہم نے اپنے کمپیوٹر کا یوزر ایکاؤنٹ بنانا ہے تو میں جلدی سے اس کو فل کر دیتا ہوں اور پھر کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کنٹینیو پہ کلک کرتے جائیں اب اس نیکس سکرین پہ آپ اپنے میک کوئیس کی تھیم کو سیٹ کر سکتے ہیں بائی ڈیفارٹ لائٹ تھیم سیلیکٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ اپنے میک کوئیس کو ڈارک موڈ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ڈارک پہ کلک کر دیں اگر آپ چاہیں تو اپنے میک کوئیس کی تھیم کو آٹو پہ بھی رکھ سکتے ہیں تھیم سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کنٹینیو پہ کلک کر دیں تھوڑی ہی دیر میں آپ کا کمپیوٹر کونفیگر ہو کر آپ کے ڈسٹاپ تک پہنچ جائے گا مبارک ہو ہم نے سکسیسفلی اپنے کمپیوٹر میں میک کوئیس کیٹلینہ کی کلین انسٹالیشن کر لی ہے اور اب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو میک کوئیس کیٹلینہ سے ریلیٹڈ ہمارے چینلل پر کئی ویڈیوز ہیں اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینلل کی پلیلسٹ کو چیک کر سکتے ہیں ایپل سے ریلیٹڈ دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینلل کو سبسکرائب کر کے سپیشلی بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے اور اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بیاد شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ